موسیقی ناظرین آج کچھ خبریں ہیں چونکہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کون تھا جس نے عرشد شریف کی جان لی آخر وہ کون تھا جس نے ان کو دبائی سے مجبور کیا اور انہیں کینیا لے کر کیا کون تھا جو دبائی ٹریس کر رہا تھا جو دبائی سے کینیا پہنچا آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون تھا جس نے عرشد شریف کو اس ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا تھا اور عرشد شریف کی جان لے لی گئی بہت سارے خبریں بتانے سے پہلے یہ واقعہ ہوا کیسے ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ کینیا کی پولیس نے بھی بیان جاری کیا ہے اور کون ہے کیا وجوہات بتائی گئی ہیں اس وقت عرشد شریف کا جسر خاکی کہاں پر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا حکم جاری کیا ہے ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ شریع مزاری پی ٹی اے کی مرکزی رہنماؤں میں شامل ہیں انہوں نے کیا بتایا اور عرشد شریف کے بارے میں کیا خبریں تھیں انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر خود کہا کہ ان کے سارے کی قیمت مقرر کی گئی ہے کچھ گروپس کو کہا گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں کچھ اور باتیں ایسی ہیں جس میں اینکر عمران ریاض نے بتایا تھا کہ ان کے پاس پکی اطلاع ہیں کہ عرشد شریف کے ساتھ یہ ہوگا عمران ریاض نے کہا تھا کہ آج کے دن میں سب سے بڑا کنسن یہ ہے کہ میرے پاس پکی ریپورٹ ہے کہ کچھ لوگ عرشد شریف پر اٹیک کریں گے عرشد شریف پر یہ جو فاشسٹ حکومت ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی یعنی آخر کون سی ایسی انفارمیشن تھی کہ یہ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ سارے سوتحال ہوئی اب عرشد شریف بنیادی طور پر جب شہباز گل والا معاملہ ہوا تھا تو پاکستان سے باہر گئے تھے دبائی پہنچے وہاں رہائش اختیار کی موقع ان کے وکیل کے مطابق وہاں سے پریشر پڑھنے پر ان کو بے دخل کیا گیا جس کے بعد عرشد شریف کینیاں چلے گئے ان کے وکیل نے بقاعدہ درخواست دائر کر دی ہے اور کہا کہ جو عرشد شریف کی موت کے اوپر ایک جوڈیشل انکواری قائم کی جائے دبائی کی حکومت کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو نکال دیں دبائی کی حکومت نے عرشد شریف سے کہا کہ آپ مہربانی کریں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اور چلے جائیں کینیا وہ ملک ہے جہاں پر پاکستانیوں کو ویزا آن آرائیول ملتا ہے یعنی وہاں پر ائرپورٹ پر ویزا ملتا ہے اور عرشد شریف کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی اور وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے نیروبی ہائیوے پر سفر کر رہے تھے اور اس دوران ایک جگہ پر پولیس نے ان کی گاڑی کو روکا اور یہاں پر ایک بات بہت عام ہے جب پولیس ہے ان کا سپیشل یونٹ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی اس قسم کے الزامات ہیں کہ ایکسٹرا جڈیشنل کام کرتے ہیں اور ان کی گاڑی کو روکا اور پولیس نے ان کے قتل کے ذمہ داری لے لی پولیس نے کہا کہ یہ غلط شنافت کا معاملہ تھا اور غلط شنافت کی وجہ سے یہ ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیروبی سے بچہ اغوا ہوا اور گاڑی کے اطلاع ملی ہوئی تھی اور وہ گاڑی اسی جیسی ہی تھی اور جیسے عرشت شریف کی گاڑی تھی ناکہ لگایا ہوا تھا اور پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی اور گاڑی نہ روکنے کے بعد جب پولیس نے ان کے اوپر فائر کھول دیا حیرانگی اس بات کی ہے کہ جب آپ نے فائر کیا تو یہ فائر ڈرائیور کو کیوں نہیں مارا گیا ڈرائیور اس وقت بچ گیا اور چرمو موچری نیروبی سے اسی کلومیٹر فاصلہ ہے ڈرائیور ہسپیٹل پہنچ گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس نے عرشت شریف کو گولیاں کیوں ماری بتایا گیا ہے کہ وہاں پر جو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پسنجر کو ٹارگٹ کیا گیا حالانکہ ڈرائیور کو ہٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر گاڑی کی ٹائر پر فائر لگائے جاتے ہیں اب گاڑی کے ٹائر کو برست مارتے ہیں تاکہ وہ ناکارہ ہو جائے لیکن انہوں نے پسنجر سیٹ پر بیٹھے شخص کو ٹارگٹ کیا اور نیروبی اور کینیا کے اندر کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے بھارتی جنرلسٹ بھی اسی قسم کی کارروائی کا حصہ بنے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غلط شناخت کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اور اس میں اگر یو این سے تحقیقات کروائیں تو حقیقت سامنے آ جانی ہے اب اس کے بعد اندازہ یہ کریں ظاہری بات ہے سب انکواری کے بات کریں گے آج کر ارشد شریف یہاں سے گئے تو وہ بہت ساری باتیں کر کے گئے لیکن اچھی بات ہے کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ کینیا میں ارشد شریف کی ناگیانی موت پر دلی افسوس ہے اچھی بات ہے وگر سوال صرف یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی عالی حکومت اس پر تحقیقات ضرور کریں نظر اکرام ارشد شریف کے قتل میں ان کی شہادت میں کینیا سے ایک نئے قیدار کی انٹری ہوئی ہے اور جان نامی یہ قیدار کون ہے جو اس قتل کی گوتیاں سلجانے میں مدد کر سکتا ہے اس کے ساتھ بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں ارشد شریف کا قتل کیسے ہوا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لگ گئی ہے نظر اکرام سو کا سما ہے اور پاکستان کے صحافت میں اور دنیا بھر کے صحافت میں اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ پوری دنیا کو ہلایا نہیں تھا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ارشد شریف جو ملک سے ایکزائل میں گئے جن کے حوالے سے ایک تھریٹ تھا کہ ان کے قتل کے لیے ہیڈ منی ہے اور وہ لگا دی گئی ہے اور دشدگرد انہیں قتل کر سکتے ہیں انہیں مجبوراں ملک کے خاطر ملک سے دور جانا پڑا دوبائی گئے وہاں پر غیر محفوظ محسوس کیا وہاں سے وہ لندن کے مضافات میں رہے اس کے قریب بھی رہے اور اس کے بعد کچھ ہی دن قبل کینیا گئے کینیا افریقہ کے ایک ملک ہے جہاں پر قانون نہیں ہے وہاں ہمارے ملک جیسا ہی نظام ہے اندھیر نگری چوپٹ راج ہے ترقی آفتہ ملک میں اس طرح کی کارروائی کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں جبکہ ارشد شریف مرہوم کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں شروع میں یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئے کہ حادثہ ہوا ہے پھر یہ بیانیاں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈرگ کے بندے تھے اور کینیا کی پولیسوں کے ان کے پاس سنائپر ہوتے ہیں انہوں نے سیدھی کارروائی کی اور یہ ساری کہانیاں ربش محسوس ہوتی ہیں اور ان سب کے اندر انہیں قتل کیا گیا اس میں کہا گیا کہ ڈکیٹی کی کوشش کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ارشد شریف ڈرائیو نہیں کر رہے تھے یہ واقعہ نیروبی میں پیش آیا اور یہ افسوسناک ثانیہ ہے یہ نیروبی سے کینیا کے درحل حکومت سے دور ہوا نیروبی شہر سے یہ تقریبا دو سو کلومیٹر دور علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سے سوالات ہیں کس نے انوائٹ کیا تھا کس کے پاس قیام پسیر تھے گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا اتنا شارپ شوٹر کون تھا ارشد شریف سر پر جا کر گولی لگی اس میں بہت سے سوالات کو کھڑا کیا اس سب کے اندر معاملہ یہی ہے کہ جوش میں ہوش نہیں گوانا مافیاز بہت آگے کا سوچتے ہیں یہ سیسیلین مافیا کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یہ ایسے گھٹیا اور نیچ کارروائیاں کرتے ہیں غصہ سب کو ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر ہوش سے کام لینا بہت ضروری ہو چکا ہے اس سارے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مبائینہ قتل پر وزارت خارجہ سے ریپورٹ طلب کر لی ہے کینیا میں قتل کے معاملے پر تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست طائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کمیٹی بنا کر عرشت شریف ملک سے باہر کیوں گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوا دبائی سے کیوں ڈیپورٹ کرنے کی باتیں ہوئیں اناثر کیا تھے ملک سے باہر جانا کیوں پڑا اس پر ایک کمیشن بننا چاہیے البتہ گولی لگنے کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ گولی لگنے کے بعد کوئی حادثے کی بات نہیں رہ سکتی انہیں ملک سے کیوں باہر جانا پڑا ان کے لئے کمیشن بنانا چاہیے درخواست میں کہا گیا کہ کینیا کے جنسے سے رابطہ بنا کر تحقیقات کی جائیں اور میت لانے کے لئے فوری طور پر کوششیں کی جائیں عرشت شریف کے میت اس وقت کینیا کے ادار الحکومت نیروبی میں ہے اور عدالت نے وزارت خارجہ کے نامزد افسر کو ہدایت جاری کی ہیں اور یہ گزشتہ شبک افسوسناک واقعہ ہے اور اس سب کے اندر کینیا کی پولیس کے طرح سے واقعے کی تحقیقات بھی کی جا رہے ہیں کہیں عرشت شریف کو جانسہ دیکھ کر تو نہیں بلائے گیا آپ جدھر جا رہے ہیں اس سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں ان پر روچنے ڈالنا بہت ضروری ہے اور وہ تحقیقاتی صحافی تھے اور ابھی یہ ایک ڈاکومنٹری فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا یہ نیٹفلکس کی ڈاکومنٹری ہے کچھ معاملات کے اندر یہ بھی بڑی اہم چیز ہے اب حالات کس طرف جاتے ہیں اس وقت غم ہے صحافتی ذمہ داریاں بھی نبائی جا رہی ہیں لیکن صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ان کو قتل کی دھمکیاں اور یہاں تاکہ ان کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ ملکی واقعے میں ایک بنانا ریپبلکی لگ رہا ہے موسیقی